بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں چکن کورما پلاو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے ایک کلو چکن لیا ہے جس کو اچھی طرح میں نواش کر کر رکھ لیا ہے دو میڈیم سیز کیونین لیا ہے جن کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے ایک میڈیم سیز کا ٹمارٹر ہے ایک ٹی بل سپون جنجر ہے ایک ٹی بل سپون گارلک ہے کھوٹا ہوا ایک ٹی سپون برکر مکس مسالہ ہے ایک ٹی بل سپون کورما مسالہ ہے جو کہ میرا ہوم میڈ ہے ون فور ٹی سپون حلدی ہے ون فور ٹی سپون لال مرچ ہے ایک ٹی سپون سابت زیرہ ہے چار بے لیوز ہیں ایک ڈرائے لیمن ہے ٹو ٹی بل سپون سوٹ ہے سوٹ آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو یہ تین کپ رائس کی رسپی ہے رائس جو ہیں تین کپ میں نے اچھی طرح واش کر کر پانی میں بھگو دیئے ہیں نارمل پانی میں آنڈی بھی چلے پر رکھ لیا ہے تیل ڈالا ہے میں نے ایک سپون یہ والی تو چلو رسپی شروع کرتی ہوں لہمان ہے آنڈی رکھی ہوئی ہے چلے پر سب سے پہلے میں زیرہ اور بے لیوز ڈالے لگی ہوں بے لیمن جو ہے اس کو تھوڑا واش کر کر ڈال لیے گا اگر ہو تو ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں اچھی سی خشبو آنے لگے تاب اس کے اندر میں آنڈین آئڈ کروں گی آنڈین کو آمنے ہلکا سا بھرون کرنا ہے بہت زیادہ ڈاپ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں رکھنا ہے زیرے کی خشبو آب آنے لگی ہے اب آنڈین آئڈ کرنے لگی ہے بہت زبردست اور یمی ڈینر بنانا ہے سنڈے ڈینر رہی ہے کھولما پلاہوں کے ساتھ اگر کسٹ کی opposingین پنگی زبردست اور یمی بنانے لگی ہے پڑکی خدف دھ Cathmill developers پر کے زبانہ لگی ہے پانی لگے دھیں پانی دالیں پانی کچھ د matéri کے ن Sweden پانی سماتے رہے ہیں وہ نکل کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اب میں جنجر گارلک ڈالیں لگی ہوں تھوڑی دیر کے لیے جنجر گارلک کو فرائی کرنا ہے ہرکی سی خشبو آنے تک جنجر گارلک بھی فرائی ہوگی ہی درائی لیمن بھی ڈال دیتی ہوں اب چکن ڈالنے لگی ہوں پانچ سے چھے منٹ اک چکن کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے اور یہ جنجر گارلک کے ساتھ چکن کو اچھی طرح میں نے بھون لیا ہے بہت ہی بہرہ شکل اور آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا چکن کو اچھی طرح میں بھوننا ہے تاکہ چکن میں مل نہ آئے اتنا بھوننا ہے کہ چکن اچھی طرح بھون جائے اور پڑھ بھی بہرہ شکل جائے ہم نے چکن کی سمیل پچھی سمیل جو رو سمیل ہوتی ہے وہ ختم کرنی ہے اب ٹماٹر ایڈ کرنے لگی ہوں ساتھ ہی مسالیں بھی پیٹ کر دیتی ہوں ہی ٹی بل سپون بڑھ کر میں نے یوگرٹ لیا ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں یوگرٹ ڈال لیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں گے تو بہت ہی مزیدار اور یم ہی ہمارا پڑھو بند کر سیار ہوئے گا مسالوں کے ساتھ ہمارا چکن کو دو تین منٹ کے لیے چھترہ بوننا ہے چکن کو میں نے چھترہ بون لیا ہے بہت ہی زبرداست و پیاری لک آئی ہے خلیم میں نے سلو کر دیا ہے اور یہاں پر میں یوگرٹ ڈالنے لگی ہوں یہ ہمارا چکن کورما پڑھو بہت ہی زبرداست بنے گا اگر رسپی اچھی لگے تو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھنا اور شیئر کرنا فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا لائک اور شیئر بھی کرنا یوگرٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے یوگرٹ ڈالک اور فلم سلو کر دینی ہے تھوڑی دیر کے لیے یوگرٹ کے ساتھ چکن کو بوننا ہے یوگرٹ کے ساتھ چکن کو بھون لیا ہے یوگرٹ کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹ آٹ کرنے لگی ہوں سوٹ آوہ اپنی مرضی کے حساب بھی آٹ کر سکتے ہیں تین کپ رائز ہیں پانچ کپ پانی بھی ہوگا پانی ڈالنے لگی ہوں پانچ کپ پانی میں نے ڈال دیا ہے پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کرنا پانی ڈال کر دیر ہوں پانی نکھ مکس کرنے لگا پانی اچھ اچھ مکس کرنا پانیا اچھ مکس کرنا پانی اچھ مکس کرنا اب رائز ڈال کرنا سارے چاول میں نے ڈال دیئے ہیں چاول ڈال کر ایک دو بار اچھی طرح مکس کرنا ہے میں نے تین کپ چاول لیئے اور پانچ کپ پانی ڈالا ہے آپ اپنی مرضی کے ساب پانی ڈالیں اپنے رائز کے مطابق کیونکہ ہر کمپنی کے رائز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کوئی زیادہ پانی لیتے ہیں اور کوئی کم لیتے ہیں رائز کو دم لگانے کا ٹیم آ گیا ہے اب میں رائز کو دم پر رکھنے لگی ہوں 15 مینٹ کے لیے 15 مینٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 مینٹ ہو گئے ہیں رائز کو دم دیئے ہوئے اب میں چیک کرتی ہوں ماشاءاللہ ہمارے رائز بہت زبردہست اور یمی لگ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائز بلکل ریڈی ہے ان کو میں ایک ڈش میں ڈال کر پھر ان کی فینل لک آپ کو دکھاتی ہوں چکن کورما پلاو بند کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردہست اور بہت ہی یمی بنا ہے اور بہت ہی جلدی بند کر تیار ہو گیا ہے اگر میری یہ آج کی رسپی آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا فرینڈ این فیملیز کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ واج کرنا سبسکرائب کرنا اور جن بہنوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں پہلا ایکون کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ